ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیب چینل ایمٹی وید علی رضا فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم ٹائپس آف وال کے اوپر بات کریں گے کتنے ٹائپس کے وال ہوتے ہیں اور یہ کہاں پہ اپلیکیبل ہوتے ہیں اور کون سے وال کا کیا بینفیٹ ہے تو یہ ویڈیو ٹوٹالی ہم ٹائپس آف وال کے اوپر ڈسکس کریں گے اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ایک آنڈی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں اور اگر اچھی لگتی ہے ویڈیو تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تو چلیے ہم بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائپس آف وال اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گیٹ وال کے اوپر گلوپ وال کے اوپر اور چیک وال کے اوپر نمبر فور پہ بٹرفلائی وال کے اوپر اور نمبر فائیو پہ بول وال کے اوپر اور پریشر ریلیف وال کے اوپر اور دین سیون نیڈل وال کے اوپر تو بیسیکلی ہم ٹائپس آف وال پہ آج کی ویڈیو میں ہم ان ٹوٹل وال کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ کون سے وال کو کیا بینیفٹ ہے تو چلیے ہم سب سے پہلے بات کریں گے ویڈیو وال ہوتا کیا ہے تو وال بیسیکلی ایڈیوائیز دیوائیز دیوائیز ریگولیرڈ کنٹرول وال بیسیکلی ایک میکینیکل ڈیوائیز ہے جو کہ ریگولیرڈ کرتی ہے کنٹرول کرتی ہے یہاں فلو کو ڈیریکشن دیتی ہے اوپن یا کلوزنگ کرنے پر تو وال کی ڈیفینیشن بیسیکلی یہ ہوتی ہے تو نمبر ون پہ ہے گیٹ وال گیٹ وال کی جو سپیسیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ موس کامون ٹائپ و وال ہوتا ہے یہ سب سے کامون ٹائپ کا وال ہوتا ہے یہ گیٹ وال اور یہ فلی اوپن اور فلی کلوز ہوتا ہے جس میں ایک ڈسک لگی رہتی ہے اور یہ مائنر پریشر لوز ہوتا ہے ون فلی اوپن جب یہ پریشر لوز اس میں بلکل ہی کم رہتا ہے جب یہ پورا اوپن رہتا ہے اور نمبر فور پہ یہ پوائنٹ ہے کہ یوزن آل ٹائپ آف سرویس یہ ہر قسم کی سرویس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں گیٹ وال اور پروائیڈ گوڈ شوٹ آف یہ اچھا شوٹ آف پروائیڈ کرتا ہے یہ گیٹ وال کے اوپر جو ہے وہ گیٹ وال اچھا شوٹ آف پروائیڈ کرتا ہے نمبر دوسرے پہ ہم بات کریں گے گلو بول گلو بول بیسی کلی یوزیس ٹو اسٹاپ اسٹاٹ اینڈ ریگوڈر در فلیڈ فلو یہ بھی ایک وال ہے جو اسٹاٹ اسٹاپ اور ریگوڈر کرتا ہے فلیڈ فلو کو اور یہ فلو کنٹرول لیک ٹائٹن رکوائیڈ اس میں بہت ہی اچھی سیٹ رہیتی ہے جو لیک ٹائٹن رکوائیڈر ہوتی ہے اور کوسٹلی دین گیٹ وال اور یہ گیٹ وال سے مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ وال بیسیکلی زیادہ تر اسٹیم کی لائنوں میں ہم یوز کرتے ہیں جہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ایک دو آکیس میں بیڑی آتی ہے ٹھیک ہے یہ نائنٹی ڈگری پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سیٹ اس کے اوپر بیڑی آتی ہے جسے میں اچھا وہ اسٹیم لائن میں یہ ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں نمبر تین پہ دیکھتے ہیں چیک وال ٹھیک ہے یہ چیک وال کے آپ سیمبل بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کی ایمیج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم کیا ہوتا ہے کہ پریمینٹ بیک فلو ان پائپک سیسٹم یہ بیک فلو کو پریمینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے لیتا ہے لیکن یہ واپس ریٹن نہیں دیتا ٹھیک ہے تو یہ بیک فلو کو پریمینٹ کرتا ہے اور اپن وید فاروڈ فلو یہ کھل جاتا ہے فاروڈ فلو سے ٹھیک ہے اور آٹومیٹیکلی بیک فلو بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نمبر فور پہ بال وال والی موس کومن ٹائپ آف وال ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ روٹری موشن ریکوائیڈ ٹھیک ہے ٹرن مطلب کہ ہلکا سا ٹرن کرنے پہ یہ ایک روٹری موشن ریکوائیڈ ہوتی ہے اس کو اپن یا کلوز کرنے کے لیے اور اس میں ایک بال شیف کی ڈسک یوز کرتے ہیں اس لیے اس کا نام ہے بال وال اور یہ کوئیک ایکٹنگ ٹائپ وال ہوتا ہے ٹھیک ہے موس کومن ٹائپ بھی یہی یوز ہو رہا ہوتا ہے اکثر پائپنگ سسٹم میں اور سمالر دین گیٹ وال اور یہ گیٹ وال سے بلکل سمالر ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کا اور گیٹ وال کا فنکشن بلکل سیم رہتا ہے اس کے بعد ہے بٹر فلائی وال ٹھیک ہے بٹر فلائی وال کیا کرتا ہے کہ کوارٹر ٹرن روٹریٹی موشن وال یہ بھی ایک آدھے ٹرن پہ کھل جاتا ہے ٹھیک ہے لائٹ ویٹ بہت ہلکا ہوتا ہے اور دیزائن سیمیلیور ڈو گلوبال کی طرح اس کا بھی ڈیزائن ہوتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا فلو کنٹرل پروائی کرتا ہے پائپنگ سسٹم میں ٹھیک ہے اور نیڈل ایک ایز ڈیسک اور اس میں جو نیڈل ہوتی ہے وہ ایک کرتی ہے ایز ڈیسک کے طور پہ نیڈل ہوتی ہے جو بلکل سیٹ پہ اپنے چاکے بیڑی آتی اور بہت ہی اچھا فلو پروائی کرتا ہے نیڈل نمبر سیون پہ ہم بات کریں گے پریش ریلیف وال پریش ریلیف وال کیا کرتا ہے پریش پیپنگ سسٹم پرم آور پریش پریش ریلیف پیپنگ سسٹم میں آور پریش کو کنٹرول کرتا ہے جہاں میں جتنا پریش ریکوارڈ ہوتا ہے وہ اس لیمٹ کے باد یہ کیا کرتا ہے کہ سپرنگ کو اوپر کرتا ہے تو ایک سٹر فلو ہوتا ہے وہ بیک ٹو ٹینک چلا جاتا ہے تو یہ ایک سیفٹی وال بھی کلاتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا دوستو شیئر بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اوکی اللہ پیس